دیہ جی صاحب یہاں بیٹھیں کسی ایسیچو کی تختی کسی گھر کے باہر لگی ہو تو اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا اور میرے ملک کے باہر اللہ کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے ایک بات تیہ ہے ایک بات تیہ ہے کہ اس ملک نے رہنا ہے لیکن جو اس ملک کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے اسے اس کا عذاب یہاں سینہ ہے قیامت کے دن کسی قوم نے جا کے بحثیت قوم پیش نہیں ہونا فردین عذاب ہوگا ہر کوئی اپنا فرد عمل لے کے جائے گا لیکن قوموں کے عذاب کا فیصلہ یہی ہو جایا کرتا ہے قوموں کے بارے میں اللہ یہی بتا دیتا ہے کہ میں تمہیں کس جگہ کیسے اور کس طرح مالوں گا اور وہ قیفیت آنے سے پہلے قومیں استغفار میں پڑتی ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور اس کا راستہ اقبال نے سب لوگ سرقا کرتے ہیں کہ چل جواب اس سے کوئی ہے پڑی جیب و غریب نظم ہے اللہ تعالیٰ کچھ الہامی کہتے ہیں کچھ جوج صاحب کہا کرتے تھے اقبال اپنے مقام سے گر گئے لیکن میں جواب اس شکوا کو ایک نات کے صورت میں لیتا ہوں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کبھی کسی کو آپ نے افثانہ پڑھتے ہوں پڑھتے پڑھتے آپ آخر میں چند لائنوں پہ آتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ روشنی آگئی سارا کچھ کھل گیا بہاؤ افثانے کا وہاں لے کیا آتا ہے جو نظم لکھ رہے ہوتے ہیں آخری مصرے کے اوپر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نظم جو ہے ایک بہاؤ میں اس نظم مکمل ہو گئے اس آخری دو مصروں کے اوپر اسی طرح جو پینٹنگ کر رہا ہوتا ہے جب فائنل سٹروکز لگاتا ہے تو پینٹنگ روشن ہو کے آ جاتی ہے اقبال بھی جب جواب شکوا لکھتے ہیں جو الہامی کتاب ہے ان کی نظم ہے جو قیفیت وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے اس لگا پہ جہاں آپ جو دفن ہے اس لگا پہ ان پہ وارد ہوئی تھی اس کے اندر بہت سی باتیں ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اور وہ کچھ جو سمجھا میرے اس شکوے کو دلزمہ سمجھا مجھ کو جنت سے نکالا ہوا ہے انسان سمجھا اور بہت سے شکوے ہیں کہ ان کا جواب علا دیتا ہے حل اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جو اقبال کی زبانی سنیے کہ قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کرتے دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کرتے اور کی محمد سے وفا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اور عشقِ محمد میرے طرح تقریر کرنے سے نہیں ہوتا عشقِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرح گفتگو کرنے ناتیں پڑھنے ان ساری چیزوں سے نہیں ہوتا ایک حدیث سنا کے اجازت چاہوں گا کہ اس پہ خور کیجئے گا اور سوچئے گا ہم پہ بادامالیاں کیوں آئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ وضو کر رہے تھے اور وضو کرتے کرتے ایک صحابی سے فوال کیا کچھ نام یاد نہیں آ رہا کہ تم مجھ سے عشق کرتے ہو کہا یا رسول اللہ آپ سے عشق کرتا ہوں آپ نے دوبارہ پوچھا مجھ سے عشق کرتے ہو کہا یا رسول اللہ آپ سے عشق کرتا ہوں آپ نے تیسی دفعہ جب زور دینا ہوتا تو تین دفعہ پوچھا کرتے تھے کہ مجھ سے عشق کرتے ہو کہا یا رسول اللہ آپ سے عشق کرتا ہوں فرمایا جو مجھ سے عشق کرتا ہے اس پر مسائب اور عالم ایسے آتے ہیں جیسے پانی نشیب کی طرف جاتا ہے لڑکی سے عشق ہو جائے راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں امتحان میں فیل ہونے لگتے ہو ماما آپ سے لگتے ہو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے کوئی کھانے کو چیز نہیں سوچتی میرے رسول کا عشق اتنا سادہ ہے کہ میں فلو میں بیٹھ کے مکمل ہو جائے نام کرات میں سے ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں اور یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں دے دیں گے تم کو اللہ و قلم لکھو اپنی تقدیر عشق تو کر کے دکھاؤ اور عشقی قفیت عشقی قفیت صرف ایک ایک شیئر میں اقبال نے بتا دی جو انہوں نے پڑھا کہ ہر کے رمز مصطفیٰ فہمی داست جس نے سید علمبیاء کی رمز کو پہچان لیا شرک راد اور خوف مزمر دی داست اسے کسی دوسرے کا خوف بھی شرک محسوس ہوتا ہے جو پٹواری سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے جو ایسیچو سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے جو ڈی ای جی سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے جو چیف مرسل سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے جو صدر سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے اور جو امریکہ سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے جن دلوں میں جن دلوں میں شرک بسا ہوا ہو ان میں میرے محمد کا نور کیسے بس سکتا ہے جو ڈرتے ہوں جو خوف کھاتے ہوں جنہیں کل کی آزباشیں سے جاتی ہوں جو سمجھتے ہوں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو مر جائیں گے انہیں میرے اللہ ہاتھ بھی پکڑا کرتا